رحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ بلعالمین وصلاة والسلام وعلا سیدر امبیائی والموصلین اما بعد آج کی ہماری جو شخصیت ہے وہ ہے حضرت یوسف بن تاشقین حضرت موسیٰ بن نسیر اور حضرت تارک بن زیاد دونوں نے افریقہ پر بڑی شاندار حکومت کی اور غرنہ تھا اور اندلس پر اندلس کو فتح کیا ہم نے یہ حالات بیان کیا تھے حضرت تارک بن زیاد اور موسیٰ بن نسیر نے اندلس فتح کیا جسے ہسپانیا کہا جاتا تھا آج کے زمانے میں اسپین کہا جاتا ہے تو پورا اندلس فتح ہوا اسلامی حکومت آئی اور کافی سانوں تک مسلمانوں نے بڑی شاندار حکومت کی مسلمانوں کی اس پر یعنی کہ وہاں بڑے شاندار حالات تھے اچھے تھی عمارتیں بڑی عالی شان عمارتیں تعمیر کی مسجدیں تعمیر ہوئی اور بھی بہت سے کام ہوئے اور بڑی شان و شوقت کے ساتھ مسلمانوں کی حکومت وہاں پر جاری تھی پھر کچھ عرصہ کے بعد کچھ سانوں کے بعد پھر حالات ایسے ہوئے کہ مسلمان جو ہے آپس ہی میں خوریزی کرنے لگے پورا اندلس ایک ملک تھا اس کے بجائے اس کے ٹکڑے ہو گئے جیسے ہمارے ہندوستان پاکستان بنگرادش الگ الگ ٹکڑے ہوئے اسی طرح سے اندلس کے بھی مختلف ٹکڑے ہوئے اور طلیطلا غرناطا یہ سارے الگ الگ یعنی کہ ملک ہو گئے بزاد خود اندلس ہی کے حصے تھے لیکن پھر الگ الگ ملک ہو گئے اور مختلف بادشاہوں کی اس پر حکومت ہونے لگی طلیطلا کا جو بادشاہ تھا وہ عیسائی تھا اور وہ مسلمانوں پر بڑے ظلم ستم ڈھاتا تھا مسلمان کو بڑا پریشان کرتا تھا مسلمان جتنے بھی یعنی ٹکڑوں میں بٹے ہوئے تھے وہ سب کے سب آپس میں جنگ میں آپس میں لڑائیوں میں لگے ہوئے تھے آپس ہی میں ایک دوسرے کے ساتھ برسر پیکار تھے خون ریزی کرتے تھے تو مسلمان مسلمان کا خون بہاتے تھے اور بادشاہ جتنے بھی بادشاہ تھے وہ سب کے سب یعنی کہ بڑے ظالم بڑے عیاش اور عیش و عشرت کی زندگی میں اپنے زندگی گزارنے والے انہیں مسلمانوں کے مستقبل سے یا مسلمانوں کے یعنی کہ فیوچر سے کوئی لینہ دینا نہیں تھا مسلمانوں کے حالات سے کوئی لینہ دینا نہیں تھا وہ اپنی زندگی میں مست تھے یاشی کرتے تھے مسلمانوں پر یعنی کہ ٹیکس بھرپور تھے مسلمان بادشاہ لیکن مسلمان بادشاہوں نے بھی اپنی رعایہ پر مسلمانوں پر بہت زیادہ ٹیکس ڈالا ہوا تھا اور آپس ہی میں ایک دوسرے سے خون ریزی وغیرہ کرتے تھے عوام بہت زیادہ پریشان ہو چکی تین بادشاہوں کے ظلم سے بھی اور تلی طرح کا جو عیسائی بادشاہ تھا اس کا بھی حال یہ تھا کہ وہ مسلمانوں کو جہاں پاتا جہاں مسلمان مل جاتے وہیں پر ان کا قتل عام شروع کر دیتا مسلمانوں کو بڑا ستایا جا رہا تھا تو کچھ جو بڑے لوگ تھے بڑے مسلمان یعنی کہ مسلمانوں میں جو بڑے بڑے لوگ تھے انہوں نے مل جھل کر آپس میں بعض عارمہ بعض سیاست دان بعض عمرہ حکمہ ان سب نے بیٹھ کر ایک میٹنگ لی اور اس میں یہ تیپ ہے کہ ہمیں کچھ کرنا چاہیے ورنہ تو حالات بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں اس وقت افریقہ شمالی افریقہ جو ہے حد قطبہ ابن مسلم نے فتح کیا ہے جسے اور جہاں یعنی کہ مسلمانوں کی حکومت تو وہاں پر جو حاکم تھے جو بادشاہ تھے افریقہ کے شمالی افریقہ میں وہ تھے حضرت یوسف بن تاشقین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو انہوں نے سوچا اور یہ بڑے نیک متقی پرہیزگار مسلمان بادشاہ یعنی اس زمانے میں بہت ہی نیک اور متقی پرہیزگار تھے اور بڑے رحم دل بڑے مخلص تو لوگوں نے یعنی کہ اندلوس کے لوگوں نے مل کر یہ تیہ کیا کہ ہمیں یوسف بن تاشقین سے مدد حاصل کرنی چاہیے انہیں جا کر اپنی فریاد سنانی چاہیے تو ایک وفد تیار ہوا باقیاد ایک کمیٹی ایک تیار ہوئی ایک وفد تیار ہوا اور یہ سب کے سب پہنچے حضرت یوسف بن تاشقین کے پاس اور جا کر انہوں نے اپنا سارا درد دل سنایا اپنی پریشانیاں بتائی اور اندلوس کے حالات سے انہیں باخبر کیا اور کہا کہ ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے ہم چاہتے ہیں کہ آپ اندلوس آئیں اور ہمیں ان ظالموں کے ظلم سے نجات دلائیں خاص طور پر تلیل تلیلہ کا جو عیسائی بادشاہ ہے اس کے ظلم سے ہمیں نجات دلائیں حتی اور جو یعنی حالات بیان کیے ہیں انہوں نے کہ مسلمانوں کے کیا حالات ہیں اور عیسائی ان پر کتنا ظلم کرتے ہیں تو حتی یوسف بن تاشکین کو یعنی بڑا بڑی تکلیف ہوئی بڑا غم ہوا اور انہوں نے اسی وقت اپنی تلوار پکڑ کر اپنی تلوار پر ہاتھ رکھ کر قسم کھائی کہ میں ان قریب اندلوس آؤں گا اور اندلوس کے حالات جو ہے میں چینج کروں گا میں تبدیل کروں گا اور میں عیسائیوں سے مسلمانوں کا بدلہ ضرور بھی ضرور لوں گا انہوں نے قسم کھائی اور اس کے بعد پھر اپنے قسم پوری بھی کی کچھ دنوں کے بعد اپنی فوج تیار کی اور فوج تیار کرنے کے بعد آپ روانہ ہوئے آپ کی فوج جو آپ لے کر روانہ ہوئے وہ ٹوٹل سترہ ہزار تھے اور اندلوس پہنچے تو اندلوس پہنچنے کے بعد تین ہزار اور سپائی اندلوسی سپائی آپ کے شریک ہوئے تو بیس ہزار کا لشکر تھا سترہ ہزار لے کر نکلے تھے اور تین ہزار جو ہے وہاں کے اندلوس کے سپاہی تو اس طرح بیس ہزار کا رشکہ تیار ہوا اب جب اندلوس پہنچے ہیں تو وہاں یعنی کہ آپ کا شاندار استقبال کیا گیا ایک بادشاہ تھا ایک شہر کا بادشاہ اس نے آپ کا شاندار استقبال کیا اور آپ کا یعنی کہ ساری فوج کا استقبال ہوا آپ کا استقبال ہوا آپ کو دعوت دی گئی کہ آپ تشریف لائیں ہمارے قلعے میں ہمارے شہر میں لیکن آپ نے شہر سے بار ہی قیام کرنا مناسب سمجھا آپ شہر کے باہر رہے اور فوج کو منظم کیا تیار کیا اور یہ بیس ہزار کا لشکر لے کر پھر آپ جو ہے تلی طلا کے بادشاہ کے مقابلے کے لئے نکلے جب آپ نکلے سامنے تلی طلا کا جو عیسائی بادشاہ تھا اسے بھی پتا چلا کہ مجھ پر حملہ کرنے کے لئے مسلمان آ رہے ہیں تو وہ بھی اپنا لشکر لے کر نکلا اس کے لشکر کی تعداد سانٹھ ہزار تھی اور ان کے لشکر کی تعداد بیس ہزار تھی جب ایک جگہ میدان میں دونوں کا آمنہ سامنہ ہوا بلکل آمنہ سامنہ تھا اتنے قریب تھے دونوں لشکر کہ ایک دوسرے کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر دیکھ سکتے تھے اتنا قریب دونوں آمنے سامنے کھڑے تھے حتی یسوپن تاشکین نے اس وقت اندلوسی فوج کو آگے رکھا عیسائی فوج کے سامنے آگے اندلوسی فوج کو رکھا اپنی فوج کو تھوڑا پیچھے اور کچھ فوج کو آپ نے پہاڑیوں میں چھپا دیا جتنی پہاڑیاں تھی ان پہاڑوں میں اپنی افریقہ کی فوج کو چھپا دیا اور جب جنگ شروع ہوئی ہے تو اس جنگ میں اندلوسی فوج پیچھے ہٹ رہی تھی اور عیسائی بادشاہ کی فوج آگے بڑھ رہی تھی اور پھر جب پیچھے کا حصہ تھوڑا کھالی ہوا تو پہاڑوں سے نکل کر افریقہ کی فوج نے ایسا زبردست پیچھے سے حملہ کیا کہ عیسائی بادشاہ کے فوج کے قدم اکھڑ گئے انہوں نے مقابلہ کرنے کی کوشش تو کی لیکن ان کا قتل عام ہوا زبردست اور وہ بادشاہ بھی بھاگا زخمی ہوا تھا وہ بھی بھاگا اور اس کی فوج بھی جتنے بچ گئے تھے وہ جدھر مو اٹھا ادھر ہی کو بھاگے یعنی ان کی قسمت اچھی تھی کہ رات ہو گئی جنگ بند ہو گئی جب صبح ہوئی تو حد یسیب بن تاشکین نکلے صبح میدان میں تو دیکھا کہ پورا میدان عیسائیوں کی لاشوں سے بھرا پڑا تھا عیسائی فوج کی لاشوں سے پورا میدان بھرا ہوا تھا حد یسیب بن تاشکین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اس کے بعد آپ اور بھی کچھ علاقوں میں آپ آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر آپ نے عیسائیوں سے قبضہ لے لیا مسلمانوں کی حکومت اس پر قائم کی بعض شہروں پر اور اس کے بعد یہ سلسلہ آگے بڑھتا اس سے پہلے ہی آپ کو خبر ملی کہ آپ کا نوجوان بیٹا انتقال کر گیا افریقہ میں تو آپ نے یعنی کہ جو وہاں کی مسلمان بادشاہ تھے انہیں سب کچھ حوالے کر دیا ان کے سپورت کر دیا کہ وہ آپ سپورت کر دیا میں تو آیا تھا بس مہمان بن کر آپ کی مدد کے لئے میں نے مدد کر دی ہے جو کرنا تھا میرا کام تھا وہ میں نے کر دیا اب آگے آپ کو سنبھالنا ہے تو یہ سپورت کر کے حوالے کر کے آپ لوٹ گئے واپس افریقہ اور اپنی فوج میں سے تین ہزار افریقی سپائیوں کو بھی یہاں چھوڑ دیا تاکہ مدد کر سکے تو جب واپس لوٹے ہیں اور افریقہ چلے گئے اس کے بعد مسلمان بادشاہ تھے انہیں کوئی فکر نہیں کوئی پروانی عیسائیوں نے دوبارہ سر اٹھانا شروع کیا پھر وہ منظم ہونے لگے پھر جمع ہونے لگے اور دوبارہ وہ لشکر تیار کر کے مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنا شروع کر دی عوام قتل ہوتی تھی عوام کو یعنی کہ مارہ پیٹا جاتا تھا عوام کو پریشان کیا جاتا لیکن بادشاہ جو تھے وہ اپنی عیاشیوں میں لگے ہوئے تھے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا تھا وہ بس مست تھے اپنی مستی میں تو پھر دوبارہ مسلمان عوام نے سوچا کہ کام ایسے نہیں چلنے والا دوبارہ یعنی کہ یوسف بن تاشکین کی ضرورت ہے ہمیں تو انہوں نے دوبارہ ایک وفد تیار کیا دوبارہ ہاتھ یوسف بن تاشکین کے پاس اس وفد کو بھیجا اور پھر درخواست کی کہ آپ تشریف لائیں ہمارے حالات بہت دوبارہ بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں آپ نے یعنی جو حال میں ہمیں چھوڑا تھا پھر حالات جو ہے وہ خراب ہو گئے حد یوسف بن تاشکین اب جب آئے ہیں دوبارہ تو یہ نہیں کہ صرف عیسائی یعنی عیسائیوں ہی سے مقابلہ کیا اب کی بار جو ہیں آپ نے عیسائیوں سے بھی مقابلہ کیا مسلمان بادشاہوں سے بھی مقابلہ کیا ہر شہر کو فتح کیا یہاں تک کہ پورے اندلس کے تمام یعنی شہروں کو آپ نے فتح کر لیا اور فتح کرنے کے بعد اپنی یعنی اپنے قبضے میں کر لیا وہاں کی عوام نے باقاعدہ حد یوسف بن تاشکین کو درخواست کی کہ اب آپ واپس نہ جائیے گا آپ اندلس ہی میں بس جائیے آپ اندلس ہی میں رہ لیجئے افریقہ اندلس دونوں آپ کا دونوں پر آپ حکومت کیجئے لیکن آپ رہیے یہاں آپ کسی اور کے اندلس فتح کیا آپ نے دوبارہ سے اور پھر دوبارہ عدل و انصاف کا نظام قائم کیا آپ بزات خود بڑے ہی متقی و پرہیزگار تھے یعنی کہ اندلس کے لوگوں نے جو درخواست کی کہ آپ ہمیں چھوڑ کر نہ جائیں یہیں پر رہ جائیں اس کی وجہ یہ تھی کہ اندلس کے لوگوں نے دیکھا کہ دونوں جگہ میں بڑا فرق یعنی کہ دونوں لوگوں میں بڑا فرق ایک ہے مسلمان بادشاہ وہاں کے اندلس کے مسلمان بادشاہ اور ان کی فوج اور ایک ہے حت یوسف بن تاشکین اور ان کی فوج ان کے سپائی دونوں میں نمائع فرق یہ تھا کہ ادھر حال یہ تھا کہ یہ گانوں ہی میں لگے رہتے تھے رات میں شراب اور گانے چلتے رہتے تھے محفلوں میں مست رہتے تھے اور ادھر حال یہ تھا کہ یہ عبادتوں میں لگے رہتے تھے یعنی کہ بڑے متقی پرہیزگار تو بادشاہ بڑے متقی پرہیزگار تھے تو ان کی فوج پر بھی ان کا یہ اثر تھا کہ ان کی فوج کے یعنی جو سپائی ہوتے وہ بھی بڑے متقی پرہیزگار رات میں تلاوت کلام الہی حتی یوسف بن تاشکین کرتے تھے لیکن ان کی فوج میں اگر چکر لگا جاتا تو خیموں میں ان کے سپاہی بھی فران پاک کی تلاوت کرتے نظر آتے نمازوں میں آپ یہی پر رہیں قیام کریں حتی یوسف بن تاشکین نے عیسائیوں کا بھی مقابلہ کیا اور مسلمان بادشاہوں کا بھی مقابلہ کیا اور اندلس کو فتح کر کے پھر آپ نے اسلامی حکومت قائم کی اسلامی نظام قائم کیا عدل و انصاف قائم کیا اس کے بعد وہاں یعنی تقویر پرہیزگاری کی بہاریں آ گئیں اندلس پھر سے چمک اٹھا پھر وہاں بہت سے مدارس اور کالیجز بہت سے یونیورسٹیز یہ ساری چیز ہیں یعنی کہ پہلے ہی سے تھی حتی موسیٰ بن نصر و تارید بن زیادہ نے جب فتح کیا تب سے لیکن پھر حتی یوسف بن تاشکین نے اسے فتح کیا تو دوبارہ سے اسے اور زیادہ چمکا دیا گیا اس میں اور زیادہ وسعتیں کی گئی اور زیادہ اسے یعنی کہ فیل آیا گیا تو پھر سے دوبارہ اندلس جو نا وہ ارس البلاد کے نام سے مشہور ہو گیا یعنی کہ فر سے شہروں کی دلہن وہ دلہن کے نام سے مشہور حال یہ تھا اندلس کا حال یہ تھا یعنی کہ علماء وہاں کے مسلمانوں کا حال یہ تھا کہ وہ اتنا زیادہ تعلیم یافتہ تھے کہ یوروپ سے لوگ تعلیم حاصل کرنے کے لئے آتے تھے یوروپ کے لوگ اپنی اولادوں کو اپنے بچوں کو علم حاصل کرنے کے لئے اندلس بھیجا کرتے تھے اندلس ہے بغداد ہے یہ ان کی بڑی آڑا شان تھی علم میں اور انہوں نے اہل یوروپ نے جو کچھ بھی علم حاصل کیا وہ جس بھی فن میں ہو جس بھی شعبے میں ہو جو بھی علم حاصل کیا وہ مسلمانوں سے علم حاصل کیا پھر مسلمانوں سے علم حاصل کرنے کے بعد پھر انہوں نے اپنے نام پر سب کچھ چڑھا دیا کہ ہم نے یہ کیا ہم نے یہ ریسرچ کی ہم نے یہ تحقیق کی لیکن یہ ساری ریسرچ یہ ساری تحقیقات جو ہے پہلے مسلمانوں نے کی تھی وہی سے علم حاصل کر کے انہوں نے اپنی ریسرچ اور تحقیق پیش کی برحال تو اندلس جو ہے وہ دوبارہ سے چمک اٹھا اور دوبارہ لوگوں کے لئے وہ مرجع خلائق ہو گیا یعنی کہ لوگ اس کی طرف رجوع کرنے لگے وہاں آنے لگے علم حاصل کرنے کے لئے تو یہ اندلس کے ابتدائی حالات تھے پہلے یعنی کہ چمکا پھر زوال ہوا تھا لیکن پھر دوبارہ اللہ نے یوسف بن تاشکین جیسا ایک مرد مجاہد عطا فرمایا جو بڑے بہادر تھے نیک و متقیوں پر حیزگار تھے لیکن پھر پھر ایک زمانہ ایسا آیا ہے کہ دوبارہ سکوت غرناطہ ہوا دوبارہ اسپین کی یعنی کہ اندلس جو ہے وہ ختم کر دیا گیا مسلمانوں کو ختم کر دیا گیا آئی اسپین کے نام سے مشہور ہیں مسلمانوں کا نام و نشان وہاں موجود نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی پھر کوئی ایسا مرد مجاہد پیدا فرمائے کہ جو دوبارہ سے وہاں پر جو ہے ازانیں ازانوں کی صدائیں یعنی کہ وہاں گنجیں پھر سے نمازیں ہوں پھر سے اسلامی شانوں شوقت وہاں نظر آئے اللہ تبارک و تعالی وہاں کے لئے بھی اسباب پیدا فرمائے اور ہمارے یہاں بھی اللہ تبارک و تعالی اسلام کو اور زیادہ مضبوط فرمائے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ